نام دون صلی اللہ رسول کریم امباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر بیٹھے اور پنڈال میں موجود تمام خواتین و حضرات نامس لیے نہیں لیا کہ آج اس دھرتی پر موجود ہر چکس ایک ہی جیسا اور وی آئی پی ہے میرے لئے آج کا دن انتہائی مسررت کا دن ہے اس حوالے سے کہ آج اس حویلی کی سرزمین پر اس سال یہ دوسرا فیسٹیول نیل فری فیسٹیول کے بعد ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج کئی کامیاب ترین فیسٹیول پر میں حویلی کی عوام کو انتظامیہ کو اس سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج میں یہاں پر آئے ہوئے تمام ٹورسٹ وی لاغرز شورا گلوکار اور جتنے پی لوگ یہاں پر آج اس ٹورزم فیسٹیول میں شرکت کے لئے آئے ہیں میری طرف سے آپ سب کو دل کیا تھا گرائیوں سے ویلکم آج یقیناً پچھلے سال جو یہاں پر ٹورسٹیول کا نیلفری فیسٹیول ہوا تھا اس وقت بھی یہی خوبصورت رنگا رنگ تقریب تھی یہی رونکیں تھی یہی بہاریں تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اس سے بڑھ کر یہ دوسرا فیسٹیول ہے یقیناً ایک تھوڑی سی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہمارے سینئر وزیر سابق چودر عزیز صاحب جن کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ آج ہم میں موجود نہیں اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے لیکن انشاءاللہ یہ بہاریں یہ خوشیاں قائم و دائم رہیں گی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر اس فیسٹیول کی کامیابی کے لئے یقیناً یہ کسی ایک شخص کا کبھی بھی کام نہیں ہوتا سب لوگ مل کر جب ایک مشترکہ ایفٹ کے ذریعے محنت کرتے ہیں تو یہ کامیابی ملتی ہے اور اس حوالے سے یہاں کی سیول سوسائٹی نے یہاں کی انتظامیہ نے یہاں کے نوجوانوں نے بلا تفریق تخصیص کے یہ محنت کی ہوئی ہے اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے حویلی کی غیور عوام کو حویلی کی غیور عوام کو کہ یہاں کی خوبصورتی دنیا کی خوبصورتی یقیناً میدانوں سے پہاڑوں سے ریگستانوں سے صرف نہیں ہوتی بلکہ اصل خوبصورتی ان پہاڑوں ریگستانوں میدانوں اور دریاؤں کا رخ مورنے والے انسانوں سے ہوتی ہے اور ہم نے آج احسار اور قربانی کا جذبہ اور مثال قائم کرنی ہے یہاں پر جو ٹورس صاحبان آئیں گے جو اشیاء ضرورت کی وہ یہاں سے لیں گے خریدیں گے آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ برپور انداز میں انہیں یہ پیغام اور میسج دیں کہ آپ نے احسار اور بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے میرے بھائیوں دوستو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میں زیادہ دیر حائل نہیں نہ ہوں گا کیونکہ آج کوئی لمبی چوڑی سیاسی باتیں تقریروں کا موقع نہیں ہے آپ یہاں پہ لطف اندوز ہونے آئے ہیں یہاں کے پہاڑوں کو یہاں کی خوبصورتیوں کو یہاں کے میدانوں کو دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ پچھلے سال جو فیسٹیول ہوا تھا اللہ کا فضل ہے چودری ساجد صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں سابق ڈپٹی کمیشنر ان کا بڑا کردار اس میں رہا ہے جب پچھلے سال فیسٹیول ہوا تھا اس کا ڈنکا صرف اس ریاست کے آر پار اور پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مچا تھا کشمیر ایک خوبصورت سرزمین ہے اور یہ ریاست چوراسی ہزار مربع میل میں سے صرف چار ہزار مربع میل ہیں اٹھائیچ ہزار مربع میل گلگت بلدستان ہے اور باقی چومن ہزار مربع میل ہمارا اس پار کی ریاست ہے یہ چوراسی ہزار مربع میل کی ریاست دنیا کی خوبصورت ترین ریاست ہے اور ٹورزم کے حوالے سے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرف ہندوستان کی مکرو افاج نے سپورٹ ٹورزم کو تباہ و برباد کر دیا ہے لیکن ہم نے اس انڈسٹری کو فروغ دینا ہے اور کامیاب کرنا ہے جس میں آپ کا ساتھ ہوگا اور آپ کے تاؤن سے انشاءاللہ ہم اس حوالی کے ذریعے سے پوری ریاست میں اس ٹورزم کو فروغ دیں گے اور کامیاب بنائیں گے میں پوری حوالی کی عوام کی طرف سے آنے والے مہمانوں کو اور اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے حوالی کی اس عوام کو مبارک بات دینا چاہوں گا انتظامیہ کو تمام اس کمیٹیز کو جن کی محنت سے چونکہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہمارے بکولِ علامہ اقبال نوجوان جب کمند ڈالنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی راستے میں ان کے روڑا رکاوٹ نہیں آتی تو حوالی کی یوتھ نے حوالی کے نوجوانوں نے یقیناً یہ فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آج کا یہ کامیاب ٹورزم بھرپور طریقے سے یہاں پر ہونے جا رہا ہے تو میں آپ کے جذبوں کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں اپنے شورا کو یوٹیوبرز کو بلاگرز کو اور جتنے میں گلوکار فنکار یہاں آئے ہیں اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے حوالی کی عوام کی طرف سے آپ سب کو ویلکم آپ کے جذبوں کو سلام شکریہ موسیقی موسیقی